یہ واقعی میں ایک بلکل سرل ٹیلیسکوپ ہے اس کو ساسطہ یا ساؤتھ آفریکن ایجنسی فور سائنس ان ٹیکنالوجی نے ڈیزائن کیا ہے اس میں گتے کے تین ٹیوب ہیں تینوں کی لمبائی تیس سینٹی میٹر ہے پر ان کے ویاس آلگ الگ ہیں یہ سب سے موٹا ٹیوب ہے اور اس کے اندر مدھے ماکار کا ٹیوب آسانی سے گھش جاتا ہے اور سب سے چھوٹا ٹیوب مدھے ٹیوب میں چلا جاتا ہے اس لئے آپ ان تینوں ٹیوب کو اکھٹا کر کے چھوٹا کر سکتے ہیں یا ان کو کھینچ کر کے ان کی لمبائی کو بڑھا سکتے ہیں اس لئے ان کو ٹیلیسکوپک ٹیوب نام دیا گیا ہے یہ چھوٹا سا لینس ہے اوبجیکٹو کونکیو لینس ہے اس کی فوکل لینس چار سینٹی میٹر ہے اور جو بڑا لینس ہے یہ ہے ہمارا اوبجیکٹو یہ کونکیو کونویکس لینس ہے اور اس کی فوکل لینس ستر سینٹی میٹر کی ہے اب آپ دونوں لینسوں کو جو بڑا لینس ہے اس کو دور رکھیں اور چھوٹے لینس کو آس پاس تھوڑا اجز کریں اور آپ کسی بھی دور کی وسط کو صاف پش دیکھ پائیں گے سب سے پہلے آپ جو چھوٹا اوبجیکٹو لینس ہے کونکیو کونکیو لینس ہے اس کو آپ لینس ہولڈر کے بیچوں پیچ چپکا دیں اس کے بعد جو لینس ہولڈر ہے اس کی کنار پر آپ گون لگائیں اور اس کو ٹیلیسکوپ کا جو چھوٹا سرہ ہے جو کم موٹا سرہ ہے اس اور اس کو چپکا دیں اس آئی پیس سے ہی ہم دیکھیں گے اس کے بالکل قریب ہماری آنکھ ہوگی اور آپ اس طرح سے ان ٹیوبز کو ایک دوسرے میں سلائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو بڑا اوبجیکٹو ہے یہ ایک کونوکس کونکیو لینس ہے دھیان رکھیں کہ اس کا کونوکس سطح باہر کی اور ہو یہ بیغض ضروری ہے اب آپ کا یہ ٹیلیسکوپ لگ بھگ تیار ہے تھوڑی سی دیر رکھیں جس سے کی لینس سوک جائیں پھر اس کو باہر لے کر کے جائیں دیکھیں آپ ٹیوبز کو ایک دوسرے کے اندر سلائٹ کر سکتے ہیں اس سے فوکل لینس ایجز کر کے ایک شارپ ایمش کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ چھوٹا والا جو لینس ہے اس کو اپنے آنکھ کے پاس رکھیں اور جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں ٹیوبز کو آگے پیچھے کر کے ان پر فوکس کریں اس سے آپ وائل لائٹ دیکھ سکتے ہیں چڑیاں نہیں ہار سکتے ہیں یا چاہیں تو چندرمہ کو نہیں ہار سکتے ہیں یہ واقعی میں ایک بہت سرل سا ٹیلیسکوپ ہے بنانا بھی آسان ہے